صحابہ اکرام کا جذبہ دیکھو حق آ گیا صحیح اور سچی بات آ گئی فوراں اس پر عمل شروع ہو گیا کیوں اس لئے کہ ان کے دل سخت نہیں تھے ان کے دلوں میں سختی نہیں تھی وہ نرم مزاج تھے دل ان کا نرم تھا جب بھی کوئی نصیحت آتی کوئی پیغام آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا کوئی وحی آتی فوراں اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ شراب کی حرمت سے پہلے سب شراب پیا کرتے تھے شراب کی حرمت سے پہلے شراب پینا عام تھا جب شراب حرام قرار دی گئی تو آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی ندہ دینے والے نے ندہ لگائی آواز لگائی کہ لوگوں سنو اب شراب حرام قرار دی گئی ہے تو جتنے صحابہ اکرام جن کے پاس شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے بعض ہاتھوں میں گلاس لیے ہوئے تھے بعض مو تک لے کے چلے گئے تھے سب کے سب نے یہ اعلان سنا حق سنا کہ صحیح اور سچی بات آ گئی فوراں اس پر عمل شروع ہو گیا شراب کے مٹکے پھوڑ دیئے گئے مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہا دی گئی لیکن افسوس یہ ہوتا ہے دوستوں اور ساتھیوں خاص طور پر ہمارے ناظرین میں وہ لوگ جو نوجوان ہیں جوانی کی دہلیس پر قدم رکھے ہوئے ہیں نوجوان جو خون ہوتا ہے بڑا جنون ہوتا ہے اس کے اندر گرم ہوتا ہے جوانوں کا خون اور یہ لوگ بہت جل دنیا کی رنگینیوں سے مغربی تحزیب سے فلمی اکٹروں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے دور ہو جاتے ہیں تو ناظرین گرامی خلاصے کلام یہ ہے حق جب سامنے آ جائے تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اسے تسلیم کریں عمل کرنے کی کوشش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں پیروی کریں آپ دیکھو ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک صحابی انگوٹی پہنے ہوئے تھے سونے کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے رخصت ہو گئے دوسرے صحابی جس شخص کا سونا تھا انگوٹی تھی اسے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی نبی چلے گئے ہیں اب وہ انگوٹی جو پھیکی گئی ہے اسے اٹھا لو تم مت پہننا گھر والوں کو دے دینا کسی کام میں آ جائے گا صحابی کا جواب سنیے کہ حق کی اتباع کیسی تھی ان کی کہا انہوں نے اس انگوٹی کو میں دوبارہ اٹھاؤ یہ ممکن نہیں ہے مجھ سے نہیں ہو گئی ہے یعنی میں مثال یہ دے رہا ہوں آپ کو کہ حق کی اتباع سچی بات کی اتباع کیسا جذبہ تھا صحابہ اکرام کے اندر اور آج ہماری صورتحال کیا ہے تو عز بن عبدالسلام رحمت اللہ علیہ کی جو تعریف ہے القصوة تسلب القلب کہ قصوہ کہتے ہیں دل کی سختی کو اور ونبوتہ ان اتباع الحق حق کی اتباع سے دور ہو جانا یہ دل کی سختی ہے ناظرین ایک